اچھا رسیت یہ بتائیے گا کہ مرکز کے اندر جب بھی گورنمنٹ بنی ہے پاسٹ کر دو تین ٹینور دیکھ لیں جس حکومت بھی جو مشکل میں ہوتی ہے آپ ان کا جا کے ساتھ دیتے ہیں پاکستان کے لیے اور کراچی کے عوام کی بہتری کے لیے اب دوبارہ وفاق کے اندر ایسی صورتحال بن چکی ہے جہاں پر ایمکیوم کی بھی یقینی طور کے پر تعاون درکار ہوگا ایمکیوم کا ساتھ درکار ہوگا مسلمک نون کو لیکن ابھی تک جو مشاورت سامنے ہو رہی ہے بلاول بھٹو سے بات چیت ہوئی ہے ایسے والے زرداری صاحب جو یہ کہ ایمکیوم نون لیگ کے ساتھ آن بورڈ ہو چکی ہے اور کیا ممکنہ طور کے اوپر سینیاریو تیار پائے گا کہ ایمکیوم مرکز میں حکومت بنانے کے لیے نون لیگ کا ساتھ دے گی دیکھیں جہاں تک حکومت سازی کی بات ہے تو بات چیت تو چلی رہی ہے سب کی سب سے چل رہی ہے اور جتنی بھی ایسی سیچویشنز ہیں کہ جن کو آگے مکی ریالائز کیا جا سکتا ہے وہ ساری سیچویشنز جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں ایمکیوم بھی کام کر رہی ہے اور جو انڈیپینڈنٹس کی سیچویشن ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بڑی دلچسپ ہے کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں انڈیپینڈنٹس جیتے ہیں اور ابھی یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ ان میں سے کتنے انڈیپینڈنٹ ایسے ہیں جو ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے اور جب وہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے تو وہ کس کس کے ڈیپینڈنٹ ہوں گے یہ بھی ایک صورتحال ہے ایمکیوم بھی اس کے اوپر کچھ ورکنگ کر رہی ہے کہ کچھ لوگ آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں کراچی میں میرے خال سے انڈیپینڈنٹس کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے اور کراچی سے باہر کی جو صورتحال ہے وہ ایک الگ ہے مگر یہ کہ باقی جو لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی یا نون یا دیگر جماعتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں ابھی ایک آج دن میں یہ چیز کلیریٹی کے ساتھ سامنے آئے گی کہ کون کس کے ساتھ گیا یا نہیں گیا یا انڈیپینڈنٹ کی تعداد بہت بڑی ہو گئی تو ابھی خد و خال حکومت سازی کے جو ہے وہ ظاہر ہونے ہیں اور گفتگو بارال چلے گی دیکھئے یہ انڈیپینڈنٹ کا اوٹ کے سکرورٹ بیٹھتا ہے اور یہ جی سکرورٹ بیٹھے گا پھر دیکھیں گے کہ آگے کیا صورتحال بنتی ہے